بسم اللہ الرحمن الرحیم کے دونوں باتیں تھی اور پھر چھے سے چودہ تک وہ صرف شکر کے متعلق جو قرآن پاک کی آیات ہیں تو ان کی تفسیر یا اس کانٹیکسٹ میں کہ کن کے متعلق بات ہوئی صبر کی اور کن انہوں نے صبر کیا کہ انہوں نے نہیں کیا اللہ تعالی نے کیا صبر کرنے والوں کو انعام اور عجر دیا اور جنہوں نے نہیں کیا ان کے ساتھ کیا سلوک کو تو آج کے اپیسوڈ جو ہے جیسے میں نے کہا کہ یہ اپیسوڈ بیس ہے اور صبر کی تعریف تمہید اور اس کا فضیلت اور فوائد عجر اور اس کی اقسام پہلے بیان ہو چکی ہیں ان کو دورانے کی ضرورت نہیں ہے پانچ اقسام میں نے بتائی تھی اپیسوڈ آلپن سیونٹین اور ایٹین میں تو وہاں آپ یہ پیچھے پچھلے اپیسوڈ سنیں گے تو کانٹیلیوٹی تب بھی ہوگی اگر پچھلے نہیں سنیں تو سلسل نہیں ہوگی کیونکہ ہر ایک اپیسوڈ مختلف ہے کوئی ایک دوسرے سے معمولی کہیں مشابت ہوگی مگر قریبن قریبن کوئی نئی بات ضرور ہوگی ہر ایک اپیسوڈ میں تو اس لئے یہ سب ہی سنیں اور یہ نہیں کہ آخر تک سنیں ایک تو یہ ہے اور یہ بھی نہیں اور پورے سنیں پورے کی پورے چوبیس ہیں پچھیس ہیں جتنے بھی ہوتے ہیں وہ سب سنیں اور یہ بھی لئے کہ ایک دفعہ سنیں ڈیلی ایک سنیں اس کے بعد اور جب پچھیس چوبیس ہو جائے پھر ایک سے پریشور کریں یہ مسلسل بے حد اہم ہے میں نے آپ کو بتایا میں تیر چار سال سے اس پر کام کر رہا تھا تو اتنا اہم اور اتنا وسیع یہ مضمون ہے اور بنیاد ہے یہ ایمان کی اور اخلاقیات کی اور ابن عبادات کی یہ صبر اور شکر نہیں ہیں تو باقی چیزیں کیسے ہوں گے اور جن میں صبر اور شکر آ جائے تو اللہ تعالی باقی بات سب چیزیں بہت آسان کر دیتا ہے اس کے لئے انسان کے لئے تو یہ جو ہے اپیسوڈ اس میں پہلی جو آیت ہے وہ سورہ سجدہ کی آیت تئیس اور چوبیس آیت ہے تو میں یہ پہلے پڑھوں گا پھر اس کا کچھ اس کے مطلق آپ کو بتاؤں گا یہ بنی اسرائیل کے مطلق ہے حضرت موسیٰ بنی اسرائیل اور انہوں نے جو ہے مختلف وقت میں ان کا رویہ مختلف راہ مگر یہاں پہ جو بیان ہو رہا ہے وہ پوزیٹیو ہے ان کے مطلق وَجَالْنَ مِنْهُمْ اَئِمَّتَنْ يَحْدُونَ بِعَمْرِنَا لَمَّا سَبْرُو سبر کی بات آگئی سبر کیا کہا کس نے سبر کیا اور پیدا کیے ہم نے ان میں ایسے پیشوا جو راہنمائی کرتے تھے ہمارے حکم سے جب انہوں نے استقامت دکھائی تو جب تک انہوں نے استقامت دکھائی انہوں نے جب تک سبر کیا تو اللہ تعالی نے ان پر بڑی نیمت ناظر کی منو سلوہ اور کیا کیا جو مانگتے تھے اللہ تعالی ان پر وہ بارش تھی رحمتوں کی مگر یہ اس وقت کہ جب ان کے پیشوا ان میں بہت پیدا کیے جو بہت بڑے بڑے عالم تھے اور پیشوا اور عبام ان سے پیدا کیے اور یہ ان کے سبر کا استقامت اور سبر کا ان کا پھل داجر تھا اور اس کے بعد فرمایا وَقَانُوا بِ آئیَاتِ نَا يُوْقِنُونَ اور یہ سبر کے ساتھ کیا تھے اور تھے وہ ایسے لوگ جو ہماری آئیات پر حقین لگتے تھے سبر جو ہے وہ بھی پھر آگے کتاب اور کتاب کو جو ہے اس کو پریکٹس کرنے پہ تو اس وقت تورات پہ وہ فالو کرتے تھے جب تک وہ کرتے رہے تو اللہ تعالیٰ کی نعمتیں ہیں اور سبر کے ساتھ استقامت کے ساتھ جب تک وہ اس کو اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ وہ اس کو مانتے رہے اور عمل بھی کرتے رہے اس کے مطابق وَقَانُوا بِ آئیَاتِ نَا يُوْقِنُونَ اور وہ لوگ جو تھے وہ ایسے تھے کم از کم اس وقت کی بات جس وقت کا یہ ذکر ہے تو وہ تورات اور اللہ تعالیٰ کی جو آئیات ہیں اس کو مانتے تھے اس پر عمل کرتے تھے اس لیے ان کے سبر کا جو ان کو پھل ملا کہ ان میں بڑے بڑے امام بڑے بڑے پیشوا بڑے بڑے رحم نمہ ان میں پیدا ہوئے اور ان کو اللہ تعالیٰ نے نوازا بھی بڑی نعمتوں دنیا کی نعمتوں سے بھی بہت جو ہے وہ ان کو ازمایا اور اگلی آیت میں پھر جب اختلاف شروع ہو گیا ان میں آپس میں ایک دوسرے سے کچھ مختلف باتیں کرنے لگے اور یا جو اور آیت ہے اس کی انٹرپوٹیشن یا اس کا کچھ تبدیلی کر دی انہوں نے تو ان میں اختلافات شروع ہو گئے تو پھر اس آیت میں اس کا ہے یوم الگیا آمدے فی ما کانو فی ہی اختلفون روز قیامت ان باتوں کا چند میں وہ باہم اختلاف کیا کرتے تھے تو اس کا جو ہے وہ فیصلہ یوم قیامت کو اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ وہ فرما وہ جو ہے فیصلہ ہو جائے گا ان کا تو آگے سلسل ہے یہ اس سے پہلے بھی اس سے بہت بھی یہ بنی اسرائیل کے مطلق اور آپ پورا جنہوں نے دیکھنا ہے پھر اب وہ باقی آیاتیں اس سے پہلے والی اور بعد والی دیکھ ساتے ہیں تو یہ تو ہوا یہ جو سورہ اس کا سجدہ کا دئیس سے پچیس جو آیات ہیں تو اس کے بعد ہے سورہ احزاب کی پینتیس آبی حد ہے سورہ احزاب کی پینتیس آیت جو ہے وہ بہت ٹاپ آیت ہے یہ اور اس میں اللہ تعالیٰ نے مرد عورت مومن مسلم مسلمات مومن مومنات سابرین سابرات خاشین خاشیات متصدقین متصدقہ ایک ایک کو گن گن کے بتایا ہے دونوں کے لئے کہ کون سے لوگ اللہ تعالیٰ کو محبوب ہیں وہ کن کو پسند کرتا ہے اور کیا اصاف ہیں مومنوں کے متقیوں کے اور اُن کے بھی اوپر مقربین ہیں ان کیا اصاف ہیں یہاں دس اصاف جو ہے اللہ تعالیٰ نے ایک ایک کر کے گنائی اور ایک ایک جو ہے وہ علیدہ علیدہ کر کے تو یہ چلے میں جلدی سے پڑھ دیتا ہوں یہ کیونکہ بہت اہم ہے یہ آیت اِنَّ الْمُسْلِمِينَ وَالْمُسْلِمَاتِ وَالْمُمِنِينَ وَالْمُمِنَاتِ وَالْقَانِتِينَ وَالْقَانِتَاتِ وَالْصِدِّقِينَ وَالْصَادِقَاتِ وَالْصَابِرِينَ وَالْصَابِرَاتِ وَالْخَاشِئِنَ وَالْخَاشِعَاتِ وَالْمُتَصَدِّقِينَ وَالْمُتَصَدِّقَاتِ والسائمین والسائمات والحافظین فروجہم والحافظات والزاکرین اللہ کثیرم والزاکرات تو یہ جو ہے اس کا تلجمہ بیسے تو کافی صاف ہے مفہوم اس کا اور یہ ہے بل یقین اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ یقین ہے اس پہ کسی کو یقین یہ نہیں کہتا ہے یقیناً یقیناً جو بات ہے کہ یہ ایسے ہی ہونے والا ہے کیا مسلمان مرد اور مسلمان عورتیں مومن مرد اور مومن عورتیں فرما بردار مرد اور فرما بردار عورتیں اور آستباز مرد اور آستباز عورتیں وہ کون سے ہیں وہ ہیں سبر کرنے والے مرد سبر کرنے والی عورتیں اللہ کے آگے جھکنے والے مرد اور اللہ کے آگے جھکنے والی عورتیں صدقہ دینے والے مرد اور صدقہ دینے والی عورتیں روزے رکھنے والے مرد اور روزے رکھنے والی عورتیں اور حفاظت کرنے والی اپنی شرمگاہوں کی اور مرد اور حفاظت کرنے والی عورتیں اور یاد کرنے والے مرد اللہ کو بہت زیادہ اور یاد کرنے والی عورتیں مہیہ کر رکھی ہے اللہ نے ان سب کے لیے مغفرت اور عجرِ عظیم مغفرت عجرِ عظیم ان سب کے لیے ہے جن میں یہ عصاف ہیں کتنی اہم اور ان میں جو ہے وصابرین وصابرات بہت اہم اوپر ہی قریبا یہ جو ہے اس تسلسل میں بلکہ سب سے اوپر ہی کہیں پہلے جو ہے یہی ہے صابرین وصابرات کتنی اہمیت ہے صبر کرنے والا ہوتوں مردوں دونوں کے لیے یعنی بڑا صاف بات ہے لازم ہے مگر باقی عصاف بھی وہ بھی لازم ملزوم ہیں مگر صبر ہوگا تو باقی اللہ تعالیٰ باقی اللہ تعالیٰ اس میں آسانی پیدا کر دے گا باقی جو عصاف ہیں ان کو انسان ان کے اپنانے میں اللہ تعالیٰ آسانی کر دے گا اگر شکر اور صبر اگر آپ پیدا کر لیں تو بے حد اہم ہے یہ آیت صبر کے حوالے سے اور صاف جو ہیں مومن اور مرد اور مومن عورتوں کے اور متقی اور مقربین جو ہیں اللہ تعالیٰ کے جن کے لیے اللہ تعالیٰ نے بہت عجر عجر عظیم ہے ان کے لیے عجر عظیم اور مغفرت جو ہے ان کے لیے ہے تو اس کے بعد سورہ جو ہے وہ سورہ زمر کی دس نمبر آیت ہیں سورہ زمر کی دس نمبر آیت جو ہے وہ اس میں فرمایا پہلے میں چلیں بھی پڑھ دیتا ہوں کل یا عبادل لذین آمنت تکو ربکم للذین آسنو فی حاز دنیا حسنہ والارد اللہ واسعہ انما یوفر یوفر سابرون اجرہم بے غیر حساب بہت تاپ آئے تھے یہ سور کے مطلب یہ بھی تاپ آئے تھے ایک سے ایک بڑھ کے آیات ہیں کتنا عجر ہے کتنا عجر عظیم اس کے اوپر کیا درجہ ہے عجر عظیم کے اوپر کیا درجہ ہے اور مغفرت آپ کی ہو گئی آپ کے گناہ معاف ہو گئے نیکیاں بڑھا دیں کئی گناہ زیادہ بڑھا دیں دو گناہ تو پچھلے جو آیت ہے اس میں بتایا تھا تو یہ دیکھ آلہ درجہ مگر یہ ہے کہ یہ ہے اللہ اللہ کہتے ہیں بڑا مشکل کام یہ سبر کرنا جو بتایا ہے کہنا بہت آسان ہے کہنا بہت آسان ہے ہم تو سبر کرتے ہیں ہم تو شکر کرتے ہیں مگر یہ جو چوبیس پچیس جو میرے اپیسوڈز ہیں یہ پورے اگر سن لیں گے تو آپ کا اندازہ ہوگا کہ بلکل بہت کم ہم شکر کرتے ہیں اور بہت کم سبر مگر یہ احساس کی بات ہے ہو سکتا ہے چوبیس پچیس پچیس پڑھ کے بھی ایسے پڑھ کے جیسے ہم قرآن پاک کے بھی تو پڑھ کے آگے چلے جاتے ہیں تو اگر فوکس کر کے آپ ان کو سنیں فوکس کر کے سنیں اور جیسے اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ وہ تو وہی فوکس کریں گے جن میں عقل ہے جن میں شعور ہے اور دھیان لگا کے جو سنیں گے میری باتوں کو اور میری آیات کو تو جن کو شوق ہوگا تو شوق کے ساتھ وہ سنیں گے تو وہی نصیحت لیں گے وہی ادایت لیں گے ادایت صرف ایک دفعہ کہ آپ سو دفعہ بھی پڑھیں گے تو نہیں آئے گی اللہ تعالیٰ کی تفیق مانگنی چاہیے اور کوشش کوشش شوق جو ہے وہ ہونا چاہیے ساتھ تو کتنی اہم جو ہے وہ یہ ہے آیت یہ جو سورہ زمر کی دس جو آیت ہے یہ اچھا اس کا ترجمہ میں نے چلے ترجمہ اس کا جو ہے وہ بھی بتا دیتا ہوں ساتھ ساتھ میں نے بتا دیا کیسے اللہ فرماتا ہے اے میرے بندوں جو ایمان لے آئے ہو ڈرتے رہو اپنے رب سے یعنی ایمان لے کے تو لا کے تو پھر بیٹھ نہیں رہنا ایمان کے بعد ہی تو اصل میں امتحان شروع ہوتا ہے تو یہ جو اہد کر دی آپ نے مسلمونے کا اور مومنونے کا تو اس کے بعد تو اس کے ریکوائرمنٹ سے اللہ تعالیٰ نے حدود رکھی ہے مومنوں کی اور مومنات کی جن کا دہان تو اب شروع ہو گیا تو پھر اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رو کہ آپ نے اللہ تعالیٰ کے سامنے حضر ہونا حساب ہوگا آپ کا صرف یہاں کہہ دینے سے سن لینے سے شکر کافی نہیں ہے ان لوگوں کے ان لوگوں کے لیے جنہوں نے نیکی کا رویہ اختیار کیا جنہوں نے نیکی یعنی صالحات اچھے عمال جنہوں نے جو ان کا رویہ رویہ کا مطلب ہے کہ کرنا ہوتا ہے تو کرنے کے علاوہ فوکس کے ساتھ کرتے ہیں وہ بہت اس پر توجہ اور فوکس اور ان کا ہوتا ہے کہ کبھی کوئی ایسی چیز نہ ہو جیسے اللہ تعالیٰ کے ناخوشی ہو اور اس دنیا میں بلائی اور اللہ کی زمین وسیع ہے کہ اس دنیا میں بھی بلائی ہوگی ان کی آخرت کا تو عجر عظیم پہلی بتا دیا اور اللہ کی زمین وسیع ہے واقعہ یہ ہے کہ دیا جائے گا نے صبر کیا ان کا عجر بے حساب پہلے عجر عظیم کہا کہ سب سے اونچا درجہ جو عجر کا تو یہاں اس سے بھی آگے کہ اس کا تو حساب بھی نہیں کرو کہ عجر کتنا ہے صبر کا صبر کے عجر کا مگر وہ ہو حقیقی عجر جو اسے مطلوب ہے اللہ تعالیٰ کو صبر کرنا جیسے یہ چوبیس پچیس آپ اپیسوڈ پڑھیں گے جیسے میں نے کہا فوکس کے ساتھ دہان کے ساتھ اور اسی کوشش کے ساتھ کیا ہے اللہ تعالیٰ کیا چاہتا ہے ہمیں شکر سے اور صبر سے کیا چاہتا ہے پھر آپ کو معلوم ہوگا مگر آپ داست تفہ بھی سن لیں گے پڑھ لیں گے تو نہیں ہوگا تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ سے توفیق مانگنی چاہیے کسی آیت کو قرآن کو سمجھنے کی بھی تو یہ ہے ان کے لئے عجر بے حساب ہوگا جو صبر ہیں اور صبر کے ساتھ استقامت کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی یہ جو حدود بیان کی ہیں یہاں بھی دس جو ہے مومن اور مومنات کے تو وہ کوشش کرتے رہتے ہیں اللہ تعالیٰ کے سڑھ رہتے رہتے ہیں کہ ایک دن حاضر ہونے ہمیں اور ہمیں ہر ایک چیز کا حساب جو ہے وہ دینا پڑے گا تو یہ تو ہوگی یہاں پہ تو ویسے ویسے یہ تفصیل میں میں بعد بھی بتاؤں گا تو صبر کی آیت آخر جو ہے وہ صورت اثر ہے مگر یہ بیان بات نہیں کروں گا کہ اس کے لئے علیہ دا سے ایک مضبون چاہیے تو اس میں اللہ تعالیٰ نے وَاللَّا سَرَيْنَا الْإِنسَانَ الْافِي خُسْرَ قسم زمانے کی انسان خسارے میں ہے بلکل کچھ بھی کر لیں یہ خسارے میں ہے وہ کون خسارے میں نہیں ہوں گے وہ آگے بتا دیا اللہ لَذِينَ سوائے ان لوگوں کے اللہ لَذِينَ عَمَنُوا مِلُوا صَالِحَاتِ جن ایمان لانا کافی نہیں جو ایمان لے آئے اور عمال صالح صالحات جن کا ذکر قرآن چیز میں بیسیوں جگہ پہ ہے کہ صالحات ابھی ایسی میں دس جو ہے وہ صالحات مومن اور مونات کے بتائے ہیں تو وہ جو ایمان بھی لے آئے اور عمال صالح کرتے ہیں صالحات اور اس کے بعد یہاں ختم نہیں ہو جاتی بہتر اصل چیز تو یہ ہے یہ نہیں کہ خود کر لیا تو بس ختم ہو کی بات دیکھیں کہ بے حد بے حد اہم ٹاپ آئے تو جو خود صبر کرتے ہیں اور پھر دوسروں کو تلقین کرتے ہیں سب جیسے میں آپ کو سبر کرنے یہ ہے بہت بڑا درجہ کہ خود تو کرتے ہیں اللہ تعالیٰ مجھے توفیق دے اور میری ماف کرے بے سبریاں اور نہ شکریہ بے حد نہ شکریہ زندگی میں کہ یہ ہے میں اقرار کرتا ہوں بے حد بے سبریاں کہ یہ ہیں اور اب بھی کرتے جا رہے ہیں بس اللہ تعالیٰ ماف کرے اللہ تعالیٰ معاف کرے اور اللہ تعالیٰ توفیق دے ہمیں شکر عطا کرنے کی سبر عطا کرنے کی جیسے اس کا حق ہے اور یہ دعا کریں کبھی یہ ہم کیسے کر سکتے ہیں شکر اللہ تعالیٰ خود کہتا ہے کہ آپ گنی نہیں سکتے میری نعمتوں کے جب گن نہیں سکتے شکر کیا کہ مگر گننی چاہیے جتنا بھی گن سکتے اس کے بعد یہ کہیں کہ آپ نہیں گن سکتے شروع میں کہتا تھا جی اللہ نے کہتا ہے گنی نہیں سکتے تو ہم کیوں گن ہیں یہ مطلب نہیں ہے یہ آسان نہیں نہیں ٹونڈنا چاہیے چیز میں اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ گنوں بلکہ چرچہ کرو میری نعمتوں کا گزاسٹ ہو جو گن 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 کے تک جاؤ پھر کوئی ختم نہیں ہو سکتے یہ ہے اس کا مطلب تو وطواسو بالحق جو حق کی تلقین کرتے ہیں حق کیا ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جو بھی ان کی سنت ہے تو جو بھی ان کے ان کا طریقہ ہے ان کی سنت ہے اور یہ قرآن مجید جو اللہ تعالیٰ نے کہا ہے یہ رسی ہے اللہ تعالیٰ نے کہا ہے یہ میرے پہنچنے کا ذریعہ ہے رسی ہے یہ ہدایت ہے یہ نصیت ہے یہ روشنی ہے اندھیروں سے اجالوں میں آنا ہے تو قرآن پاک کو پکڑ لیں اور اس کو سمجھے اور اس پر عمل کریں تو یہ ہے حق اور وطواسو بس سب اور جو خود یہ نہیں کہ سبر کرتے ہیں خود سبر تو کرتے ہیں جو دوسروں کو کہیں گے تو خود کیسے نہیں کریں گے تو خود بھی کرتے ہیں دوسروں کو بھی کہتے ہیں کہ سبر کریں جیسے میں آپ کو کہہ رہا ہوں اللہ تعالیٰ قبول کر لے میرا یہ یہ تو جن کو بھی پہنچتا ہے یہ آپ کے پاس اگر ہزار کانٹیکٹس ہیں گروپس دس ہیں سب کو بیج دیں سب کو بیج دیں اللہ تعالیٰ کے حق کو پھیلاؤ حق کیا ہے حق یہی ہے قرآن پسید اس کو جتنا ہو سکے پھیلاؤ اور اس کو سبر اور شکر اور اس کو جتنا ہو سکے زیادہ زیادہ لوگوں تک پھیلاؤ آگے کوئی عمل کرتا ہے نہیں کرتا آپ کی سمجھ داری نہیں ہے جیسے میں آپ کو بیانت کرو گئی کوئی سمجھ داری نہیں کوئی اس کو سنیں بھی نہ سنیں تو اللہ تعالیٰ مجھے عجر دے دے بس میں آئے تو چاہتا ہوں کہ ہر کسی کو عجر ملے تو اللہ تعالیٰ مجھے بھی توفیق دے میری اولاد کو توفیق دے آپ کو آپ کی اولاد سب سننے والوں کو کہ سمجھیں ہم یہ شکر کیا ہے اور صبر کیا اور حقیقت میں جیسے حق ہے اس کو سمجھنے کا اور اس بھی عمل کرنے کا اللہ تعالیٰ توفیق دے وَمَا لَيْنَا لَلْبَلَا مُبَشْر مَبُودِ شَاء مَسْلَا مَسْلَا